پوچھا گیا کہ اگر کسی طالب کی روحانی رابطے پر بندش اور جادو کر دیا گیا ہو کہ طالب روحانی طور پر بزرگان سے فیض نہ لے سکے یا روحانی بزرگان سے قلبی تعلق نہ بنا سکے تو ایسی صورت میں طالب کیا کرے طالب کو اگر نفیذ بات ملا ہے تو پھر وہ نفیذ بات کرے روزانہ فلق اور ناس کی صورتیں اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صورت کے آخر میں اللہ اکبر اگلی صورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں اللہ اکبر دونوں صورتیں ملا کے اکتالیس بار روزانہ یہ پڑھا کریں اور بسم اللہ الذی لا يضر معا اسمه شیعن فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم یہ کسرت کے ساتھ یہ ورد کر لیا کریں اور روزانہ یہ اگر نہ ہو تو پھر ایک دو دن چھوڑ کے آیت القرسی ستر مرتبہ اور گیارہ بار فلق اور ناس کی صورتیں پانی پر دم کر لیں اور فجر کی سورج دلو ہوتے وقت یا پھر شام کو سورج غروب ہوتے وقت دونوں ٹائموں میں سے اس کو جو آسان ٹائم ملے اس میں سے اس پانی سے جو دمشدہ پانی ہے اس میں سے توڑا سا پیئے بقیہ پر وہ نہائیں غسل کریں لیکن اس طریقے سے کہ وہ پانی گھٹر میں نہ چلا جائے کسی ٹب وغیرہ میں کڑے ہو کے نہائیں دو تین دن یہ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز جو بھی اس پر جادو اور سہر کے اثر ہو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے ختم فرمائیں گے کہ تو انشاءاللہ قلت Musik نے جوزیجاPhone کو بے دو تین دو تین دو تین موسیقی